دوستو ویڈیو پہ اچھے کمیٹ اچھا رسپونس جب ملتا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آپ دوستو کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیو اور اچھے سے اچھا ملٹی سیٹ اپ لگا گیا آپ دوستو کو دکھائیں تو آج ایک اور خوبصورت سا ملٹی سیٹ اپ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو آپ دوستو نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تو ویڈیو آپ دوست کمپلیٹ دیکھا کریں آپ دوستو کے لیے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دوست بھی اس طرح کا ملٹی سیٹ اپ اور کام سیکھ جائیں کہ آج یہ مچھر نے برا حال کر دی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ ٹائم میں نہیں لگائیں گے آج کافی سے دوست کہتے ہیں جی کہ پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے ساتھ نیسے سکس نہیں لگ سکتی تو آج کی ویڈیو ان دوستو کے لیے ہے جو دوستو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ انیسے سکس پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے ساتھ نہیں لگ سکتی اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ تمام دوستو کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ایک اور نئی اور امیزنگ ویڈیو میں آپ تمام دوستو کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے ساتھ 45 ڈگری ایس یا ساتھ 52 ڈگری ایس اور اس کے علاوہ این ایس ایس سکس آپ دوستو کو چلا کے دکھاؤں گا اور ہم کوشش کریں گے رائٹ سائٹ پہ بدھر ساتھ 26 ڈگری ایس کی بھی سیٹنگ آس کی ویڈیو میں آپ دوستو کو لگا کے دکھائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست چینل پہ نے چینل کو اپنے سبسکرائب کا لینا اور ساتھ دنی سکیچن کو آن کا لینا ہے تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیو آپ دوستو کو ملتی رہیں پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے جیو نیوز کی فرکوینسی دیویڈی سیٹائیٹ فینڈر کے اوپر لگی ہوئی ہے اور سگنل کی اگر بات کیجئے تو 72% تک سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جی جیو نیوز والی فرکوینسی پہ 38 14 horizontal 16 855 والی فرکوینسی ہے اور اس کے سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جی 71% تک جیو نیوز ہمارے پاس بلکل اوکے چل رہا ہے اس کے بعد الان بی سے پین ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے الان بی سے پین نکالنے کے بعد پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ 45 ڈگری ایس جس کے اوپر کافی سارے نئے چینل ایڈ ہوئے ہیں جی پچھلی ویڈیو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی تھی 52 ڈگری ایس کے ساتھ میں نے آپ کو 45 ڈگری ایس لگا کے دکھایا تھا تو آج کی ویڈیو میں پاک سیٹ کے ساتھ آپ کو لگا کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی فرکوینسی ہم چینج کر لیتے ہیں مچھر بہت زیادہ جی آپ کو پتا ہے گرمی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے سیٹلائٹ ہم چینج کر لیتے ہیں جی چینج کرنے کے بعد فرکوینسی ہم لگا لیتے ہیں سکرین کے اوپر اور آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرکوینسی ہے اس کی جی 12672 ہوریزنٹل 47 ٹھیک ہے کرنے کے بعد پاک سیٹ کے ساتھ ہی یہ جو پلیٹ ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس سے سیٹلائٹ کو ٹریک کرنا ہے تو الین بی کو ہم اپ ڈاؤن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی 45 ڈگری ایس کے 74% تک سگنل الین بی کو رکھتے ہی ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو ہم لگا لیتے ہیں نیٹ لگانے کے بعد اگلی جو سیٹلائٹ ہے جی 45 ڈگری ایس کے بعد یا 752 ایس آتی ہے وہ بھی آپ دوستو کو چلا کے دکھاتے ہیں تو اس الین بی کو یہاں پہ کر لیتے ہیں جی فکس یہاں پہ 45 ڈگری ایس کی سیٹنگ میں نے کر دی ہے جی سگنل اگر آپ دوستو یہاں پہ دیکھیں 75% تک ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر میرے پاس آ رہے ہیں اور یہ الین بی ہمارے پاس فکس ہو چکی ہے اس الین بی سے پین نکال لیتے ہیں پین نکالنے کے بعد اس سیٹلائٹ کے بعد اگلی سیٹلائٹ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے یا 752 ڈگری ایس ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر سے فرکونسی میں کر لیتا ہوں چینج کرنے کے بعد آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے بعد 45 ڈگری ایس لگانے کے بعد اگلی جو سیٹلائٹ ہمارے ٹریک کرنے لگیں یا 752 ڈگری ایس اس کے سیگنل ہمیں کہاں پہ ملتے ہیں تو سب سے آسان ٹی پی 11881 ورٹیکل 27,500 پہ لگا لینے ہے اور 45 ڈگری ایس سے ہم نے آگے کی طرف آنا ہے تو ہمارے پاس یا 752 ڈگری ایس کے سیگنل ہمیں رسیب ہوتے ہیں تو الین بی کے سکریو اینگل تھوڑا سا ہم چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے کی طرف ہم اس کا سکریو اینگل رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یا 752 ڈگری ایس کے سیگنل ہمیں کہاں پہ ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی ڈیویڈی سیٹلائٹ فانڈر کے اوپر سیگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں جی 69% تک ٹھیک ہے اور یہ ہماری الین بی آتی ہے جی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے 45 ڈگری ایس کے بعد یا 752 ڈگری ایس اب اس الین بی کو یہاں پہ نیٹ لگا لیتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں آپ دوستو کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں جی ویڈیو تو یہاں پہ آپ دوستو کے سامنے ہی ہے جی الین بی کو تمپریری میں نے نیٹ لگا دیا ہے اور 70% تک سیگنل میرے پاس آ چکے ہیں یا 752 ڈگری ایس کے الین بی کی پین ہم نکال لیتے ہیں جی نکالنے کے بعد اگلی الین بی کو یہاں پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں یقین کریں کہ آج جو مچھر نے برا حال کر دی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے آج ٹھیک ہے یا 752 ایس کے بعد اگلی جو سیٹلائٹ آپ دوستو کو لگا کے دکھانے لگا ہوں وہ ہے جی نس ایس 6 یا 752 ایس کے بعد ہمیں فرکنسی چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نس ایس 6 کی فرکنسی یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 1190 ورٹیکل 29500 فرکنسی ہمیں ڈی ویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کہاں پہ ایزی لی نس ایس 6 ٹریک کر سکتے ہیں پاک سیٹ 38 ڈگری ایس کے ساتھ ٹھیک ہے جہاں پہ سگنل ہمارے پاس فلیکٹویٹ ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ نس ایس 6 اسی ایریا میں ہمارے پاس رسیب ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ 10% تک سگنل ہمارے پاس فلیکٹویٹ ہوئے تو دوستو فائنلی نس ایس 6 پاک سیٹ کے ساتھ لگ چکی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیز سے مجھے تھوڑی سی کرنی پڑی ہے الان بی کی جو پتری ہے اس کو مجھے تھوڑا سا لمبا کرنا پڑا ڈبل پتری جوڑ کے یہ جو اوپر میں نے پتری لگائی ہوئی ہے ملٹی سیٹ اپ کے لیے یہ تھوڑی سی میں نے دور لگا لی تھی تو نس ایس 6 آپ دوستو کو پتا بھی ہے کہ بلکل لاسٹ کونے پہ آتی ہے سب سے پہلے آپ دوستو کو یہاں پہ اس کا میں سائز دکھا دیتا ہوں کہ یہاں ساتھ سے اس کا کتنا فاصلہ ہے ٹھیک ہے الان بی اور الان بی کا اور اس کے بعد دیش سے الان بی تک کا جو فاصلہ ہے وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر یہاں ساتھ 52 ایس کے کونے سے الان بی کے کونے تک ہم اس کو ناپے تو یہ ہمارا سائز بنتا ہے جی گیارہ انچ ٹھیک ہے الان بی کا جو آخر ہے یہ گیارہ انچ بنتا ہے اور اس کے علاوہ اگر یہاں سے آپ دوستو کو دکھایا جائے الان بی سے دیش کا جو کنارہ ہے ٹھیک ہے وہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارا کتنا بنتا ہے تو وہ فاصلہ ہمارا بنتا ہے جی گیارہ انچ کا اور اس کی جو الان بی کی پوزیشن ہے وہ سیدھی یہاں پہ آتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر پاک سیٹ والی جو الان بی لگی ہے اس سے آپ دوستو کو یہاں پہ فاصلہ میں دکھاؤں ان ایس ایس سکس کا تو وہ ہمارے پاس آتا ہے جی تقریباً اٹھارہ انچ تک آتا ہے اس کا فاصلہ ٹھیک ہے اٹھارہ انچ کے فاصلے پہ یہ ہماری لگتی ہے جی ان ایس ایس سکس اور اگر زمین سے اس کا فاصلہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیا جائے تو یہ ہمارے پاس اس کا فاصلہ آتا ہے جی پورے سولہ انچ سولہ انچ زمین سے اوپر اٹھے گی ایلن بی تو آپ کے پاس ان ایس ایس سکس کے سگنل آئیں گے سکسٹی سیون پرسین تک سگنل آ چکے ہیں اور آپ دوستو کو یہاں پہ چینل بھی میں چیک کروا دیتا ہوں منو رنجن پرائیم کا چینل لگا ہوا ہے اور اس کے سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جی سکسٹی سیون پرسین تک اب آپ دوستو کو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ دوستو کو پارک سیٹ 38 ڈگری ایس کے ساتھ 45 ڈگری ایس بھی میں نے لگا گے دکھا دیا یا ساتھ 52 ڈگری ایس کی سیٹنگ بھی کر کے دکھا دیا آپ دوستو کو اور اس کے بعد جو ہماری مین سیٹلائٹ تھی جو آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو لگا گے دکھانی تھی پارک سیٹ کے ساتھ ان ایس ایس سکس کی سیٹنگ تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ کونے پہ لگ چکی ہے درمیان میں ہمارے پاس 62 ڈگری ایس 57 ڈگری ایس 65 ڈگری ایس یہ سیٹلائٹیں یہاں پہ لگ سکتی ہیں پچھلی کافی سری ویڈیوز میں آپ دوستو کو یہ ملٹی سیٹ اپ میں نے لگا گے دکھا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس الین بی سے پین نکال لیتے ہیں پین نکالنے کے بعد پین نکالنے کے بعد رائٹ سائیڈ پہ جو ہمارے پاس آتی ہے جی وہ الین بی ہمارے پاس بچتی ہے بدر ساتھ 26 ڈگری ایس چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اور آپ دوستو کو بدر ساتھ 26 ڈگری ایس کی سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں پاک سے 38 ڈگری ایس کے ساتھ این ایس ایس 6 کی سیٹنگ کرنے کے بعد آخری جو سیٹلائٹ آپ دوستو کو یہاں پہ ٹریک کر کے دکھانے لگا ہوں وہ ہے جی ہماری بدر ساتھ 26 ڈگری ایس اس کی آسان فرکنسی 11 270 ورٹیکل 77500 آپ نے لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ڈیش کے اگر آگے بیٹھے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے تو آپ دوستو کے سامنے ہی میں اس کی ٹریکنگ کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے یہاں پہ پلیڈ کے بلکل ساتھ ہی اس کے سگنل ہمیں ملیں گے ٹھیک ہے 10% تک سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں تو یہاں پہ سیٹ اپ جو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنا تھا امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو یار لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو آج کے لیے اتنے ہی ملتا ہو اس طرح کی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ